بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولوشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کی ڈرین لائن کو آپ خود سے کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کی مشین ڈرین نہیں کر رہی یا اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا پانی مسلسل بیہ رہے تو کیا آپ اس کو گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں تو جی ہاں جناب بالکل آپ اس کو گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مشین کو آپ چیک کریں جو کہ تین سال پرانی ہے اور اس میں کافی سارا زنگ آ چکا ہے اس بارے میں میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور آج بھی اس ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل دوں گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے واش اور رنس کو کینسل کرنا ہے تاکہ ہم اس مشین کو اسپن پر لے جائیں کیونکہ اسپن سے پہلے یہ ڈرین کرتی ہے اور ہم چیک کریں گے کہ ڈرین موٹر میں تو خرابی نہیں ہے تو ہم نے کمانڈ دے دی ہے مشین کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈرین موٹر کام کر رہی ہے اس نے وال کو پل کر لیا ہے اور یہ وال لیک ہو چکا ہے لیکن پانی ابھی بھی ڈرین نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرین موٹر بالکل ٹھیک ہے اس کی صرف ڈرین میں بلوکج آ گئی ہے تو چلیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں بلوکج کہاں پر آئیے تو سب سے پہلے ہم مشین کو انپلک کریں گے اور اس کے بعد اس کے وال کو کھولنے کی کوشش کریں گے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آٹومیٹک واشنگ مشین کس طرح کام کرتی ہے اور اس وال کو میں نے کھول کر بھی دکھایا ہے اور ابھی بھی ہم اس وال کو کھولتے ہیں سمپلی آپ انٹی کلاک وائز گھوما کر اس وال کو کھولیں گے معذرت کے ساتھ یہاں ویڈیو کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو میں آپ کو آگے چل کر جب اس وال کو ہم فٹ کریں گے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وال کو ریموو کر دیا گیا ہے اس کے باوجود مشین کے اندر پانی موجود ہے مطلب اس کی لائن بلوک ہو چکی ہے تو یہاں پر میں نے پریشر والا پائپ ڈال کر جہاں سے میں نے وال کھولا ہے وہاں پر میں نے موٹر کا پائپ ڈال کر بیک پریشر اس کو کیا جس سے اس کی لائن تو کھل گئی لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے کھلی دوبارہ جب ہم نے وال لگا کر اور پانی بھرا تو یہ دوبارہ بلوک ہو گیا اور اب ہم نے اس کو دوسری مرتبہ کھولا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو یہ کچھرا ہے اس کو لازمی صاف کرنا ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے مسلسل پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے ڈرین سے جو کہ یہ جو سیٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس والو کی ربر کی جو سیٹ ہے یہاں پر کچھرا ہوگا اور جہاں پر یہ والو لگتا ہے وہاں پر کچھرا ہوگا تو یہ مسلسل لیک ہوتا رہے گا اور اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ یہ والو کام کس طرح کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو ربر کی سیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک سپرنگ ہے اور یہاں پر جب ہم اس والو کو فٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو سیٹ بنی ہوتی ہے وہ جا کر اس کو پریس کرتی ہے اور پانی کی لیکیج بند ہوتی ہے اور پھر ٹھیک اسی طرح جیسے ہی ڈرین موٹر کام کرتی ہے تو یہ سپرنگ پیچھے کو جاتا ہے اور پانی لیک ہو جاتا ہے اور ڈرین کرنے لگ جاتی ہے مشین یہاں سے نکل کر پانی نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ البو یہاں پر چوک ہو چکی ہے تو اس والو کو جس طرح کھولنا آسان تھا اسی طرح لگانا بھی بہت آسان ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا ہول نظر آ رہا ہے اور اس میں آپ نے ڈرین موٹر کی کیبل کو لگانا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک واشر ہوگا اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر فکس کرنا ہے یہ ڈرین موٹر کے ساتھ اٹیش ہو گئی جو اس کو پل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا مو آپ نے نیچے اس طرح گھما کر نہیں رکھنا اس سے وہ کیبل نکل سکتی ہے اس کا مو ہمیشہ آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد اس وال کو لگا کر دوبارہ سے ٹائٹ کر دینا ہے بلکل ایزی ہے آپ خود بھی یہ گھر پر کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور اس کا ثبوت یہاں پر ہمیں ملا جب ہم نے اس کے ایجیٹیٹر کو کھولا اور اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اندر اس کے کتنا کچھرا جمع ہوا ہے اور یہی وہ کچھرا ہے جو بار بار اس کی لائن کو بلاک کر رہا تھا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کھارے پانی کی وجہ سے اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیوز میں یہ بتاؤں کہ جس مشین کے اندر ٹب کلین کا آپشن نہیں ہے تو مینویلی آپ ٹب کو کیسے کلین کر سکتے ہیں اور لگتا بھی ایسے ہے کہ یہاں پر اس مشین میں ٹب کلین کا آپشن تو ہے لیکن شاید ٹب کلین ہوا نہیں ہے اور یہ جو اس میں سے مٹیریل نکل رہا ہے اب میں اس پر بھی تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کروں گا کہ کون سا ڈیٹرجنٹ وغیرہ ڈال کر اس کو پگلائے جائے تاکہ مشین کی جو ڈرم اور اس کے ٹب کی جو بیچ کی سائیڈ ہے وہاں پر بھی اس طرح کا سلج اس طرح کی مٹی جمع ہوگی اس کو کس طرح ریموو کیا جائے تو یہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور دکھاؤں گا اس مٹی کو میں پہلے تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کروں گا اس پر کہ کون سا اس میں ڈیٹرجنٹ یا کوئی اس طرح کی چیز اس میں ڈالوں جو مشین کو نقصان بھی نہ دے جو مشین کو نقصان بھی نہ دے اور اس کو ریموو کر دے یا نرم کر دے تاکہ یہ بار بار دو چار مرتبہ اگر ہم ڈرم واش کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کلین ہو جائے اور یہاں پر اس فلٹر کی بھی یہی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ یہ دو تین سال سے کھلا ہی نہیں ہے اور میرے خیال سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کھارے پانی کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ ان مشینوں کو کھارے پانی سے بچائیں لیکن اگر انتہائی مجبوری ہے تو پھر ڈرم کلین کا آپشن آپ لازمی وقتن فوقتن یوز کرتے رہا کریں تو الحمدللہ جناب یہ تین گھنٹے کی محنت ہے ہماری اور اب کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ صفائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو پہلے آٹو پر چلانے سے پہلے مینیولی تھوڑا سا چیک کریں گے کہ یہ والو کام کر رہا ہے یا نہیں تو اس کے لیے مینیولی اس والو کو میں تھوڑا سا پل کروں گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرین کر رہی ہے صحیح طریقے سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن ابھی بھی اس کے اندر کچھ رہا ہوگا وہ کچھ رہاں ہوگا وہ ڈرم کے اور باڈی کے بیچ کا جو ایریا ہے وہاں پر اس میں ابھی بھی کچھ رہا ہوگا جو کہ ڈرم واش سے نکلے گا تو اس کے لیے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور اس سے پہلے پھر ہم بھی کر لیں گے اس کو ڈرم واش اچھا دوستو اب ایک بات جو میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ اس مشین کو زنگ لگ چکا ہے بہت زیادہ تو دیکھیں نئی مشین جب آپ لے کر آئیں تو اس میں پینٹ آتا ہے کلیر مطلب وہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ پینٹ ہوتا ہے تو اگر اس کا ایک دو کوٹ آپ اس کے باڈی پر کر دیں گے اندر کی سائٹ سے جہاں پر یہ آپ ڈرم دیکھ رہے ہیں تو میں نے ٹاپ اور باٹم دونوں سائٹ پر اس اسپری سے پینٹ کر دیا تھا اور الحمدللہ اب میں جو ایک ویڈیو بناوں گا اپنی مشین کی جو کہ دو سال کی ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا اس مشین کی پوزیشن اور وہ وہاں پر تو الحمدللہ میٹھا پانی ہے ہمارے پاس تو یہ کھارے پانی اور میٹھے پانی کے ایک واضح ریزلٹ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی اچھا ایک چیز یہاں ایک اور بھی رہ گئی تھی اگر پلیلسٹ میں جائیں گے وزٹ کریں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی وہاں پر کہ یہ اسکرو میں نے کیسے کھلا اور ایجی ٹیٹر تو دیکھیں یہ اسکرو اسٹینلیس اسٹیل کا ہے یہ آرام سے کھل جائے گا اور پھر اس ایجی ٹیٹر کو آمنے سامنے سے کسی بھی ٹیسٹر کی مدد سے آپ اگر اوپر کی جانب کریں گے تو یہ آرام سے کھل جائے گا ورنہ عام مشینوں میں یہ اسکرو لوہے کا ہوتا ہے زنگ لگ جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس مشین میں یہ اسٹینلیس اسٹیل کا ہے تو اس کو زنگ نہیں لگتا تو یہ آرام سے کھل بھی جاتا ہے اور پھر لگ بھی جائے گا اسی طریقے سے اس کے اوپر والے کیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو اس کے لوک ہیں اور ایک اس کی کالر ہے کہ جہاں پر یہ فکس ہو جائے گا آپ اس کو سیدھا رکھ کر اور تھوڑا سا پش کریں گے تو یہ بالکل ہی صحیح سے بیٹھ جائے گا تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اس کو ڈرم واش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ نہ کچھ مٹی ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے تو بہتر ہے ویسے آرٹومیٹک واشنگ مشین کی پلیلسٹ میں نے الگ بنائی ہوئی ہے آپ اس کو چیک کریں میں اور بھی کوشش کروں گا اور ان کے ٹائٹلز اس طرح لکھوں تاکہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو اور آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ